بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہن والا ہے آج ہم نئے چپٹر کا آغاز کر رہے ہیں اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت اسمہ بنت ابو بکر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کی صاحب زادی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دھین اور جنتی صحابی حضرت زبیر بن عوام کی بیوی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد تیہ ہو چکی تو حضرت زبیر علیہ السلام نے اپنے رب کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے یہ جو چپٹر ہم پڑھیں گے یہ اسی حجرت کے پیش نظر ترتیب دیا گیا ہے حجرت کے لئے آپ نے جو خواب دیکھا اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار ماہ تک مکہ میں مقیم رہے اور حضرت ابو بکر کو بھی روکے رکھا اور جب سفر کی روانگی ہوئی تو حضرت اسمہ بنت ابو بکر نے اپنے ازاربان کے دو ٹکڑے کیے اور اس سے مشیزے اور کھانے کے برطن کا مو بند کیا حجرت مدینہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی طرح سے مکہ مکرمہ سے مدینہ یا یسرب منتقل ہو جانے کے عمل کو کہتے ہیں دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his close companion نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق migrated from حضرت ابو بکر صدیق نے حجرت کی کہاں سے they migrated from مکہ to مدینہ in the year of 622 after death یعنی 622 اسوی میں مکہ سے مدینہ حجرت کی when the chiefs of various tribes جب مختلف قبائل کے سردار نے مکہ میں came to know انہیں معلوم ہوا about the migration حجرت کے بارے میں after rasul and his close companion نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں they got furious وہ بہت زیادہ اسے سے سیخ پا ہو گئے the chiefs were determined سرداروں نے پختہ ارادہ کیا more than ever ہمیشہ سے زیادہ to find them out کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی کا پتہ لگا کر رہیں گے they offered huge rewards they offered انہوں نے پیش کیا huge بہت بڑا انعام rewards and bunities اتیات for their capture اس شخص کے لئے جو خدانہ خاصتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق کو گریفتار کر کر لائے گا capture کہتے ہیں گریفتار کرنے کو کیسے dead are alive dead کہتے ہیں مردہ کو alive زندہ یعنی جو بھی روکے گا ہجرت کرنے سے اس کو بہت زیادہ انعام دیا جائے گا the preparation for this journey preparation کہتے ہیں تیاری کرنا for this journey اس سفر کے لئے was made at the house اس کو کہاں پہ پورا کیا گیا at the house گھر میں حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں کس نے کیا حضرت اسمہ rendered useful حضرت اسمہ نے مہیا کی مفید services in this regard اپنی خدمات اس سلسلے میں یعنی تیاری کے سفر کی تیاری کے سلسلے میں حضرت اسمہ نے مفید خدمات مہیا کی she tied the food on the camel back with her own belt انہوں نے اونٹنی کی پشت پر اپنی belt سے خوراک باندھی as nothing else could be found کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس باندھنے کے لئے کوئی اور چیز نہیں تھی اس خدمت کے لئے انہیں لقب دیا گیا ذات نتقین آہذر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہونا لگے تو انہوں نے اپنی پیٹی کا پٹکہ پھاڑ کر ناشت دان کا مو بند کیا عربی میں پٹکے کو نتاک کہتے ہیں لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات نتاکین کا لقب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدی گار سور میں رہے اور حضرت اسما بنت ابی بکر جو ہیں وہی کھانا گار سور میں پہنچاتی رہی گار سور جو ہے وہ ایک گار ہے پہاڑوں کے اوپر جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدی کے ساتھ قیام کیا حجرت کا لفظی دوسری جگہ منتقل ہونا ہے اسلامی اسطلحات نے بھی اللہ تعالیٰ قرآن اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہونے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں نے کمری ہجری تقویم اور شمسی ہجری تقویم دونوں کا آغاز اسی واقعے کی بنیاد پر کیا جیسے حجرت کے واقعے سے اسلامی ہجری کلینڈر کا آغاز ہوا مہاجر اسے کہتے ہیں حدیث اور قرآن سے پتا چلتا ہے جو معصیت یعنی گناہ اور غلطیوں سے اطاعت الہی اللہ کی اطاعت کے طرف ہجرت کرے یعنی اللہ کی رضا کی خاطر گناہ کا رستہ چھوڑ کر سیدھے رستے پہ قائم ہو جائے حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ فرمایا کہ تمام آمال کا دار و مدار نیت ور ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق جزا ملے گی جس کی حجرت اللہ تعالی اور اس کے رسول کے لئے ہو تو اس کی حجرت اللہ اور اس کے لئے رسول کے لئے ہو جس کی حجرت دنیا حاصل کرنے کے لئے ہو تو اس کی حجرت اس کے لئے ہے حقیقی مسلمان وہ شخص ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور حقیقی مہاجر وہ شخص ہے جو اللہ تعالی کی منع کردہ باتوں سے دور ہو جائے تو پیارے بچوں آئیں آج سے اہد کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ سے غلط باتوں سے توبہ کرتے ہیں کیونکہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمارے پاس دو چیزیں ہیں اللہ کی کتاب اور سنت تو آئیں اللہ کی کتاب کو ترجمہ سے پڑھیں نبی مطابق مطابق